السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری جو بہت مختصر ہے لیکن پیغام بہت بڑا اس میں چھپا ہوا ہے ہمارے دماغ کے چودہ طبق روشن کرنے والا ہے اور پیغام اس میں ہمارے ایمان اور عقیدیں کی حفاظت کا بھی چھپا ہوا ہے آنکھیں کھولنے والا بھی چھپا ہوا ہے بچوں کی یہ ویڈیو ہے اور اس میں ایک بزرگ بھی ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ویڈیو باقاعدہ بنائی گئی ہے یہ ریل میں بھی وہ اسی رول کو ادا کرتے ہیں جن کی یہ ویڈیو ہے پہلا آپ یہ ویڈیو دیکھیں پیر صاحب کھانے میں کیا کھائیں گے بیٹا جو کچھ بھی ہو حلوہ ضرور ہو حلوہ تو آپ کو بتا میں شوق سکھاتا ہوں امی میرے پیر صاحب حلوہ شوق سے کھاتے ہیں حلوہ ضرور بنانا در 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 پیر صاحب کیا ہوا بیٹا مدینے میں کھتے داخل ہو رہا تھے میں ان کو بغا رہا ہوں بیٹا حلوہ نہیں بنایا دیکھ لیے آپ نے یہ ویڈیو ایسے ہی امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کیا جا رہا ہے عقائد پر چوٹ ماری جا رہی ہے ایمانیات کو کمزور کیا جا رہا ہے آمال سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے ان پیر صاحب کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مدینت المنورہ میں کتہ تھا اور اس کو یہاں سے مسجد نبوی سے یہاں بیٹھ کر کے اس کتے کو بھگا رہے تھے یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پیغام دینے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے یا ان کے عقائد بھی ایسے ہی ہیں اگر پیغام دینے کے لیے بنائی گئی ہے تو بہت اچھی ہے اور اگر ان ایکٹنگ کرنے والوں کا عقیدہ بھی ایسے ہی ہے تو پھر ہمیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی بھی ان پیر صاحب کو مدینت المنورہ مسجد النبوی کا کتہ تو نظر آ گیا اور ان کے علم کی اتنی رسائی اتنی پہنچ ہے کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے انہوں نے کتہ بھگا بھی دیا لیکن اس روٹی کے نیچے رکھا ہوا ان کو حلوہ نظر نہیں آیا یہ ایسے ہی زال لوگ ہیں اور ایسے ہی یہ مزارات مقدسہ پر بیٹھے ہوئے جاہل مجابر ہیں جو قوم کو بہت بڑی گمراہی باٹ رہے ہیں ہول سیلر ہیں زلالت اور گمراہی کو باٹنے میں آپ ان سے عبادت کے لیے نماز کے لیے کہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں ہماری نماز مدینے میں ہوگی میں نے ایسے ہی ایک ایسے ہی ایک شخص سے کہا میں نے کہ بھئی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ مجھ سے بولا کہ میں صوفی ہوں میں صوفیانی طرز سے تعلق رکھتا ہوں اور ہماری نماز مدینہ منورہ میں ہوتی ہے مجید النبوی میں نماز پڑھتے ہیں میں نے کہ خبیص لعین کہیں کہ تم کھاتے تو ہوئی انڈیا میں رہ کر یہاں پیٹ کو جہنم بنا رکھا تم نے ہندوستان میں رہ کر اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تم سے کہا جارہا تو تم تو تم عبادت کر رہے ہو مسجد النبوی میں کہ ہماری نماز وہاں ہوتی ہے یہ ایسے بترین لوگ ہیں جو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں آپ ان کی اسی حقیق اس ویڈیو سے ہی حقیقہ سمجھ لیجئے کہ دو تہ کے نیچے دو روٹی کے نیچے رکھا ہوا یہ حلوہ تو ان کو نظر نہیں آتا ہے اور ان کو مسجد النبوی کا کتہ نظر آ رہا ہے ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ نماز مسجد النبوی میں جا کر پڑھ لیتے ہیں کیا یہ باتیں عقل میں آنے والی ہیں ان کو انسانی عقل اور دماغ قبول کرتا ہے انسانی عقل اور دماغ تو قبول کرتا ہی نہیں ہے اسلام اور اللہ کا دیا ہوا قانون بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے اس لیے ایسے لوگوں کے ایسے حلوہ والے پیروں کے اور ایسی دھونگی باباؤں کے چکر میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو خراب نہ کیا کریں موٹا موٹا سیدھا سیدھا دین دیا ہے اللہ نے حلال کو حلال کہو اور حلال سمجھ کر عمل کرو حلال کھاؤ اور حرام کو حرام سمجھو حرام سمجھ کر چھوڑ دو جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے رہو اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ سیدھی سچی بات ہے کہیں کوئی رکجی کہیں کوئی مول کہیں کوئی ٹیڑا پن کچھ نہیں ہے یہ سب ان باباؤں نے مزارات والوں نے ایمان اور عقیدیں کو خراب کرنے کیلئے اس طریقے کے تصورات اور اس طریقے کے نظریات سماج اور معاشرے میں چلائیں یہ اگر ان کو مدینہ منورہ کے یہاں بیٹھ کر کہ کتہ یا یہ مدینہ منورہ میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو بہت پہنچی ہوئی سرکار ہوئی اتنی پہنچی ہوئی تو ہوئی ہی تو پھر یہ حلوے کی ڈیمانڈ اور دنیا حاصل کرنے کی ساری کوششیں بڑے بڑے کاروبار مزارات پر زیارت کے لئے آنے والوں سے نظرانہ لینا یہ سب کیوں کرتے ہیں ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کا تو ڈائریکٹ کنکشن اور تعلق اللہ تعالی سے ہوا لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں دنیا حاصل کرنے کے لئے مال حاصل کرنے کے لئے کوئی پاور ان کے پاس نہیں اسی طرح وہاں جانے والے کو لوٹتے ہیں جیسے منتظر بیٹھے ہوئے کسی گراہ کے کسی سودا کرنے والے کے اللہ کے لئے ہمیں اپنے ایمان کی بچانے کی ضرورت ہے اور ان دھونگی باباؤں سے اپنے تحفظ کی ضرورت ہے ورنہ یہ امت کے ایمان کو سلب کر رہے ہیں نظریات کو بگاڑ رہیں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ